رسیدہ حضرات کے ساتھ ہمیں کیا برطاؤ کرنا چاہیے ان ضعیف عمر رسیدہ حضرات یہ بڑے ضعیف لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اسلام ہمیں کیا سکھلاتا ہے میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے تازدار امام الانبیاء گمبد خضراء کے مکین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات اور حضور کی پیاری پیاری سنتیں اور پیارے آقا کی احادیث تیبہ اور ہمیں ضعیف حضرات کے متعلق کیا درس اور کیا ہدایتیں پیش کرتی ہے اس پر انشاءاللہ تعالی آج ہم اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوشے گدار کریں گے محترم نادین اکرام یہ بات آپ اور ہم ہر کوئی جانتا ہے کہ انسان کی زندگی کے تین دور ہوا کرتے ہیں ایک بچپن ہوتا ہے جہاں سے اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے پنیادی طور پر تین ادوار ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے بچپن جوانی اور بڑھاپا یہ تین ادوار میں انسان مختلف قیفیتوں سے مختلف احوال سے گزرتا ہے جب انسان بچپن میں ہوتا ہے اور شیرخارگی کے عالم میں ہوتا ہے تو بچپن میں وہ محتاج رہتا ہے ہر ایک کی مدد کا بالخصوص اپنے والدین کی توجہ کا والدین کی مدد کا انسان بہت محتاج ہوتا ہے نہ خود سے کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ خود سے اپنی خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے بچپن میں انسان کی زندگی مضبوری لاچاری کمزوری میں گزرا کرتی ہے پھر جب بچپن کا دور گزرتا ہے تو انسان جوانی کی دہلیس پر قدم رکھتا ہے جوانی میں اللہ تعالیٰ اسے طاقت قوت توانائی بخشتا ہے اور جوانی میں اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیتوں سے سرفراز فرماتے ہیں پھر جب وہ جوانی کا دور گزار کر اگلے دور میں قدم رکھتا ہے تو وہ بڑھاپا ہے یہ بڑھاپا بھی کمزوریوں بیماریوں اور لاچاریوں کا اور مجبوریوں کا یہ بڑھاپا یہ وہ دور ہوتا ہے کہ انسان اس میں بیماریوں میں گھرا رہتا ہے اور کمزوریوں میں رہتا ہے اور دوسروں کی مدد کا محتاج رہتا ہے جو انسان جوانی میں دوسروں کا بوجھ خود اپنے کندوں پر اٹھایا کرتا تھا وہی انسان بڑھاپے میں جا کر دوسروں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے تو محترم نادین اکرام ان ضعیف عمر رسیدہ حضرات کے تعلق سے ہمیں اسلام کیا رہبری کرتا ہے اس پر ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ چند اہم باتیں آپ کے کوشش گدار کریں گے سب سے پہلی بات قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے میں اس پروگرام کا اور اس موضوع پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے ذریعے آوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت ترمایا رب تبارک و تعالیٰ کا ویان ہے قرآن کی آیت مبارکہ ہے سور بنی اسرائیل کی آیت تیویس تا چوبیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت ترمایا کہ آپ کے اے حبیب آپ کے رب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو والدین کے ساتھ احسان والدین کے ساتھ نرمی حسن سلوک اس پر ہم نے گدشتہ پروگرام میں کافی وسعت کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے لیکن آج ہم صرف والدین پر ہی توجہ نہیں کریں گے بلکہ سارے ضعیف عمر رشید حضرات پر ہماری گفتگو ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اس کے ساتھ ترمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اشارت ترمایا کہ بالقصوص اگر والدین تمہارے سامنے بڑھاپے کی دہلیس پر قدم رکھ دے والدین تمہارے سامنے بڑے اور عمر رسیدہ ہو جائے اس وقت تو ماں باپ کے ساتھ انتہائی درجے کا احترام کیا جائے انتہائی درجے کی ان کی تعظیم کی جائے ماں باپ کی خدمت کی جائے ان کو تکلیف نہ دی جائے بلکہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو رب تبارک و تعالیٰ نے اشارت ترمایا کہ تم زبان سے کبھی انہیں اف بھی نہ کہو انہیں جھڑکو بھی نہیں اور کیا کریں تو رب نے بیان کیا کہ ان کے لئے ہمیشہ نرم بات کہیں عزیزی و انکساری والے گفتار اپنے ماں باپ کے ساتھ کی جائے محترم نادین اکرام یاد رہے کہ محترم نادین اکرام